بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راست خوب جانتا ہے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاتا ہوں خاک پہ اکثر کیونکہ مجھے میری اوقات اچھی لگتی ہے آئیے ناظرین اس حکمت کی بات کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زندگی کے ایک واقعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ گزرے ہیں کیونکہ انہوں نے براہ راست حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ عالی مقام ہیں کہ جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی یہی سبب ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اسلامی سلسلوں کے سرخل کا درجہ رکھتے ہیں اور روحانی سلسلے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے چلتے ہیں محققین لگتے ہیں کہ ان کی رگوں میں روحانیت کا خون بہتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے نہایت منکسر المزاج تھے ان میں اعلیٰ درجے کی آجزی اور انکساری پائی جاتی تھی ان میں تقبر بالکل نہیں تھا حتیٰ کہ کتے کو بھی وہ خود سے بہتر سمجھتے تھے جب بھی انہیں کہیں کوئی کتہ نظر آتا تو دعا فرماتے اللہ پاک تو اس کتے کے توفیل مجھے قبولیت عطا فرما دے یہ تو بے زبان ہے اس کے کیا گناہ ہے جبکہ میں ایک انسان ہوں اور میرے گناہ تو پھر گناہ ہیں تو لہٰذا تو میری مغفرت فرمانا اسی طرح ایک بار حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضرت بلا شبہ آپ بہت سادہ لو ہیں لیکن یہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ ایک کتے کو بھی خود سے بہتر سمجھتے ہیں فرمانے لگے کل اگر روز قیامت میری بخشش ہو گئی تو میں اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھوں گا اور اگر میری نجات نہ ہوئی اگر میری بخشش نہ ہوئی اور کسی عمر میں پکڑ ہو گئی تو کتہ مجھ سے ہزاروں دفعہ بہتر ہے اور اس سے اور بہتر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں تو بے زبان کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا اور ہماری پرستش ہو گی یہی ان کی انکساری کا عالم تھا ایک بار حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کہ اس قدر عجز و انکساری آپ میں کس طرح پیدا ہو گئی یہ تو کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ اس قدر آجز ہیں جبکہ آپ تو امام التابیر ہیں حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنانا شروع کیا فرمانے لگے یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ایک بار میں اپنے گھر سے نکلا اور دریائے دجلہ کی جانب چلا گیا میں نے سوچا تھا وہاں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کروں گا اللہ کا ذکر و اذکار کروں گا کیونکہ اولیاء کی یہ بھی عادتیں شریفہ ہوتی ہیں کہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا وید کرتے ہیں پہاڑوں کی بلندیوں پر بیٹھ کر خدا کی تسبیح کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ کھلی فضاؤں میں جب لا الہ الا اللہ کے نارے لگتے ہیں اور یہ کلمہ جب بھی فضاؤں میں گونجتا ہے تو اس کی چاشنی الگ ہوتی ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ روان دریا بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لہٰذا ایک یہ بھی ذاکر بیٹھا ہے اور دوسرا ذکر کرتے بہرہا ہے تو ذاکر ذاکر ملتے ہیں تو ذکر کا اثر بڑھ جاتا ہے پس یہ بھی ایک مزاج ہے بزرگوں کا فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے پر ایک حبشی شخص بیٹھا ہے اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہے اور ساتھی شراب کی بوتل اور گلاس پڑے ہیں اس کو دیکھ کر میں سوچنے لگا یا اللہ کیا یہ شخص بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے مطلب یہ تو کھلا گناہ کر رہا ہے ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہے شراب کی بوتل ہے گلاس بھی پڑے ہیں اور خود بھی وہیں پڑا ہے تو یا اللہ کیا یہ شخص مجھ سے بہتر ہے دل میں یہ خیال آیا ابھی آپ نے اتنی بات سوچی تھی کہ دریا میں سے ایک کشتی کا گزر ہو رہا تھا اس میں سات آدمی سوار تھے کشتی کناری کے طرف آ رہی تھی کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہی کشتی کناری کی طرف آئی وہ اکدم اُلٹ گئی اور سارے کے سارے مسافر دریا میں ٹوبنے لگے یہ منظر دیکھ کر وہ ہبشی آدمی اٹھا اور دریا میں چھلانگ لگا دی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ٹوبنے والے سات میں سے چھے کو زندہ بچا کر نکال لیا جب اس نے انچے کو بچا لیا تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگا تم کم از کم سات میں آدمی کو بچا سکتے تھے بس یہاں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہو اس نے یہ بات کہی تو حسن بسری رحمت اللہ علیہ سن کر خاموش ہو گئے پھر وہ ہبشی کہنے لگا اصل میں تو میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ تو اتنا بڑا امام بنا ہوا ہے تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تیری باطنی آنکھ کھلی ہے یا پھر نہیں لیکن مجھے پتا چلا کہ تیری باطنی آنکھ کھلی نہیں ہے کیونکہ تم نے مجھے دیکھ کر فوراں جو اندازہ قائم کیا وہ اس بات کا ثبوت ہے جو تم نے سوچا وہ تیرے باطن کی نشاندہ ہی نہیں تھی بلکہ تُو نے میرے ظاہر سے اندازہ لگا لیا حالانکہ وہ عورت جو میرے قریب بیٹھی ہے وہ میری ماں ہے اور وہ شراب کی بوتل ان گلاسوں میں ہم نے پانی بھر کر رکھا ہے پینے کے لئے میں نے یہ سب تیری باطنی آنکھ آزمانے کے لئے یہ سب نظارہ کروایا تھا اور تُو یہ سب دیکھ کر فوراں اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھنے لگا جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو سوچا یہ کوئی غیبی آدمی ہے جو انہوں نے یہاں اس طریقے سے میری آزمائش کر لی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں فوراں ان کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کے بارے میں غلط تصور کیا اور خدا کے لئے جس طرح آپ نے ان چھے آدمیوں کو بچا لیا آپ مجھے بھی تکبر سے بچا لیں کیونکہ اس تکبر کی وجہ سے میں نے خود کو آپ سے بہتر سمجھا جبکہ حقیقت کچھ اور نکلی آپ میرے لئے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے تکبر سے پا کر دے اور میری باطنی آنکھ کھول دے یہ سن کر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی یا اللہ ان کو بصیرت کی آنکھ عطا فرما دے یعنی ان کے تکبر کو دور کر دے پس جیسے ہی انہوں نے دعا فرمائی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اللہ پاک نے میرے دل کو جھکا دیا اور میرے اندر سے تکبر کو دور فرما کر میری آجزی اور انکساری والا مجھے بنا دیا اس واقعے میں گہری حکمت یہ ہے ایک تو ہمیں انکساری سے رہنا چاہیے کیونکہ آج کا انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور بے سبب دوسروں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتا ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ آجزی اختیار کرے بہترم عزیز دوستو انسان کی عقاد مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور دوبارہ مٹی میں ملا دے گا بس اللہ جس کو چاہے اس مٹی میں سے اس کو سونا بنا دے کسی کوہیرہ بنا دے یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے اور دوسرا میرے محترم عزیز دوستو تکبر وہ گناہ ہے تکبر وہ زہر ہے جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا جس نے فرشتوں کے سردار کو ملون کر دیا اللہ پاک فرماتا ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے میرے محترم عزیز دوستو جتنی چاہے نماز انسان ادا کر لے جتنی چاہے نیکیاں کر لے جتنے چاہے اچھے عمال کر لے اگر اس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس انسان کی دل میں مکھی کے سر کے برابر بھی تکبر ہوگا میں اسے معاف نہیں کروں گا کیونکہ تکبر شیطان کی صفت ہے تکبر ابلیس کی صفت ہے ابلیس نے تکبر کیا تھا اور ارش سے فرش پر آگرا اور قیامت تک لانتی قرار دے دیا گیا تکبر کرتا کیا ہے تکبر آپ کے دل کے اندر سے رحم کو ختم کر دیتا ہے آپ خود کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں آپ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے مہترم عزیز دوستو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے ایسے سینکڑ میں سالے ہوں گی کہ جو لوگ کچھ نہیں تھے لیکن جب ان کو عوضہ ملا جب ان کو تھوڑا سا پیسہ ملا ان کے اندر تکبر آ گیا وہی لوگ جو کبھی آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے آپ کے ساتھ غم دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے لیکن جیسے ہی ان کو کوئی مقام ملا جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آ گیا جیسے ہی ان کو کوئی رتبہ ملا ان کے اندر تکبر آ گیا اور انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی مناسب نہ سمجھا آپ کے دوستوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے آپ کے محلے میں ہوں گے آپ کے معاشرے میں ہوں گے اور آپ کے رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کبھی کچھ بھی نہیں تھے لیکن جیسے ہی ان کو کوئی مقام ملا پیسہ ملا کوئی رتبہ ملا ان کے اندر تکبر آ گیا اور تکبر انسان کو فنا کر دیتا ہے تکبر انسان کو پرباد کر دیتا ہے اور انسان کو سمجھ تب آتی ہے جب اس کے ہاتھ سے سب کچھ جا چکا ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت سانسونہ وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے